بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت ہے جب سیرت کا لفظ استعمال کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے سنت ہے وہ ساری چیزیں اسی کے لئے یہ مخصوص ہو گیا حالانکہ وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے لیکن سیرت کا لفظ جو ہے وہ رسول کے ساتھ ہو گیا اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے خیال میں ہم جب ہم کی بات کرتا تو مسلمانوں کی بات کرتا ہوں لیکن ابو جہل جیسے انسان جس کا عمر حشام تھا تھا قابل آ ایک آدمی تھا وہ جب کہا کہ میں کہوں پہاڑی کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو تم پہ حملہ کریں گے تو مان لو گے تو اس نے محفل کیوں چھوڑی اس پہ ایک سیدہ ختیجہ کے گھر میں جو محفل ہو رہی تھی آپ کو اس بات کا کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ سب سے پہلے اٹھ کے کیوں گیا وہاں سے اور اس نے کیوں کہا کہ محمد مجھے تو اجازت دیجئے کہ میں اپنی تلوار اور اپنی ذرہ لے کر آؤں کیوں لے کر آؤں اگر پیچھے نہ نظر آئے تو کیا کروگے تو اس کا جملہ د دیکھی کتنا خوبصورت تھا اس نے کہا میں اپنی نگاہوں پہ نہیں اپنی نظر پہ نہیں میں جو دیکھوں گا اس پہ نہیں میں آپ کی زبان پہ یقین کروں گا اور اس چیز کی عمر حشام نے ابو جہل نے کعبہ کے رب کی کعبہ کے رب کا تو پرابلم نہیں تھا نا پرابلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے جملہ کا کہ میں اپنی نگاہ پہ نہیں اپنی نظر پہ نہیں جو میں دیکھوں گا اس پہ نہیں میں آپ کی زبان پہ یقین کروں گا کیا اتنا کمزور ایمان آج بھی ہے ہے ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر یہ میں ایک تنزن کہہ رہا ہوں بات کو کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو اپنی زندگیوں میں اس طرح شامل کر لیں کہ اپنی نگاہوں پہ اپنے منطق پہ نہیں بلکہ صیرت رسول کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں انتہائی محترم آج بات کرنے کے لئے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب السلام علیکم صاحب وآلہ وسلم اور جناب ڈاکٹر پیر تارک شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ مفتی زبیر بھائی بھی ہوں گے کراچی سے آپ لوگوں کی جازت سے کراچی سے کیونکہ مہمان ہیں ان سے بات شروع کرتے ہیں زبیر بھائی کیا صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کرنے میں یا اپنے ایمان کا حصہ بنانے میں کہنے میں نہیں بنانے میں کامیاب ہوگے یہاں پہ علماء سے لے کے عوام تک سب کو کروس دا بورٹ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نصلی علی رسول کریم اما بعد آپ نے جو سوال فرمایا بلال بھائی اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں عشق کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں عقیدت کے والہانہ جذبات ہمارے دل دماغ کے اندر رچے بسے ہوئے اور اس پر ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے فخر بھی ہے مگر نہایت افسوس کے ساتھ نہایت دکھ اور صدمے کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے نبی کو تو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ تجربہ کے ساتھ بھی اور قرآنِ کریم کے ساتھ یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن اور صاحبِ قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ان پر جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم اس پر موت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں مگر قرآن اور صاحبِ قرآن کے نقوش اور ہدایت پر زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اگر ایک گلی سے اطلاع آ جائے روڈ اور سڑک سے اطلاع آ جائے کیا یہ جملہ پھر آپ کو سچا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اگر ہم ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہیں تو جان دینے کو کیسے تیار ہیں تو اصل تو یہی صحابے کرام کو ہم سب سے بڑا متفق انہلے عاشقِ رسول اہلِ بیت کو حقیقی مؤثر عاشقِ رسول کہتے ہیں دنیا تسلیم کرتی ہے میں اور آپ تسلیم کریں یا نہ کریں خدا نے اللہ نے قرآن کے اندر ان کو رضوان کا یعنی رضا مندی کا اور اپنی خوشنودی کا سیٹیفیکیٹ دیا ہی اس لیے کہ انہوں نے قرآن اور صاحبِ قرآن کو بھی مانا ان کی بھی مانی اور اس پر اپنی زندگیاں بھی قربان کی ہیں آج جب ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیں عربی زبان کا ایک قانون ہے بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت شعار ہوتا ہے میں آپ سے کہوں بلال بھائی میں آپ کی بہت عقیدت بہت محبت میں آپ سے بہت زیادہ اطاعت میں بہت انسپائر ہوں لیکن بات میں آپ کی ایک نہیں مانوں گا اب آپ خود ہی بتا دیں پھر میرے دعوے میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے یہی بات ہم آج کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ٹاؤن محلے روڈ سڑک گلی ٹاؤن سے یہ اطلاع مل جائے نعوذ باللہ کسی نے قرآن کریم کے ایک ورقے کو گٹر کے اندر پھینک دیا یا نعوذ باللہ سیرت تجیبہ کے کسی ورقے کو پھینک دیا میں اور آپ مرنے مارنے کیلئے تیار ہو جائیں گے اور ایک اچھی بات ہے کہ ہم اپنی جانے بھی قرآن کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ اس ورقے یا اس ٹکڑے کے اندر سود خوری کے خلاف اللہ نے آیت کے اندر قرآن کے اندر حکم دے رکھا ہے وہ سود چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے نبی نے رشوت کے خلاف حکم دے رکھا ہے وہ چھوڑنے کے لئے ہم تیار نہیں حرام خوری چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ترک جائداد میں بہن ماں ویٹی کی وراثت کے اندر حصہ دینے کے لئے تیار نہیں اس رویہ کو آپ کیا کہیں گے مفتی زبیر اس رویہ کو آپ کیا کہیں گے کہ ہم عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن کہنے کے لئے تیار ہیں یہ رویہ کیا ہے بسیرت کے ساتھ ہماری کونسی محبت ہے بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں طوعی محبت ضرور ہے اور وہ طوعی محبت بھی اللہ کا ایک بڑا فضل بڑا کرم ہوتا ہے لیکن وہ حقیقی محبت جو دنیا میں خوشگوار نبوی انقلاب پیدا کر دے وہ ایمان کی پاور جس سے ہماری اور ہماری پوری سٹیٹ اور ریاست سماج اور سوسائٹی میں تبدیلی اور چینج آ جائے اور اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے جیسا کہ صحابے کرام کے زمانے میں تو پھر ظاہر ہے اس روح سے ہم خالی ہیں اسی لئے ہم اسلام کی پرکشش تصویر آج دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے اگر عملی طور پر ہم پاورفل ہوں اگر ہم نبی کی سیرت اور کردار اور میں آج آپ کے پرگرام کے توسط سے ابتدا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نبی کی سیرت بڑی جامعہ الکمالات ہم آجیہت اس کے اتنے اینگل اتنے پہلو وہ سب اپنی جگہ اگر ہم نبی کی سیرت کے صرف دو پہلو اپنا لیں نمبر ایک اخلاق کریمہ نبی کی اخلاقیات نبی کا اخلاق نمبر دو نبی کا سوشل ورکنگ یہ دو کام فلاحی رفاعی سماجی کام اور اخلاقی طور پر اگر ہم نبی کی سیرت پر عمل کر لیں خدا کی قسم اس دنیا میں ایک نبوی انقلاب برپا ہو جائے بڑی اچھی بات ہوگی حضور اکتر صاحب نے بات سنی پہلے آپ تھی اس میں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں جا میں اس پر بات کرنا چاہ رہوں کچھ مفتی صاحب نے بڑی اچھی اشادات فرمائے ہیں دیکھئے میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں اس پورے مسئلے کو یہ ایک پیرڈائم مختلف ہے مفتی صاحب کا دیکھنے کا ایک الگ بات دی یہ بیانیے کا قصور ہے سارا کا سارا یہ بیانیے کا قصور ہے ہاں پیرڈائم کی اردو بیانیہ ہوتا ہے بیانیہ ہوتا ہے یہ ایک بیانیے کا قصور ہے ایک الگ پیرڈائم ہے جو ہمارے ہم متعارف کروایا گیا ہے مسئلہ یہ ہے میں ارز کرنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ سیرت الرسول نہ لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں اور نہ علماء عمل کروانا چاہتے ہیں نہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں نہ علماء لیکن کہتے ہیں ہم ضرور ہیں کہتے ہیں ضرور ہیں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے اب یہ اکثریتی ہمیشہ بات ہوتی ہے ایکسیپشنز ہوتی ہیں اکثریتی بات یہ ہے کہ جب صیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عظیم انسان جس کی پوری زندگی عملی جد و جہد سے عبارت ہے جس نے اہد میں پتھر بھی کھائے ہدیبیہ میں جا کے لوگوں سے یہ بھی سنا کہ کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں جو ایک پریکٹائف کی زندگی بھی اس کے سامنے ہے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں اس شخصیت جو اتنے غیر سازگار محول سے محول بنا کے وہ آگے چلا اور ایک دو تین بندوں سے جا کے اس نے جمع غفیر اکٹھا کی اپنی فکر اور اپنی کردار کی وجہ سے اور یہاں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ کس بنیاد پر اکٹھا کی امار بن یاسر کے دوست اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ امار تو نے بائی مذہب چھوڑ دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ وہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو کوئی اس میں بات ہے یہ تو ٹھیک بات ہے وہ کہتے ہیں ماں باپ قادب کرو کوئی اس میں بات ہے کہتا نہیں وہ کہتے ہیں جو مظلوم ہے اس پر ظلم کر رہا ہے اس کا ظالم کا ہاتھ رکھو مظلوم کا ساتھ کوئی غلط کہتے ہیں بس یہ وہ مجھے کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات کی جو میری اکل سے ٹکرائے گی تو میں ضرور انکار کروں تو حضرت پرابلم پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم انسان کو جو ایک پریکٹیکل آدمی تھا اس کو ماہورائی بنا کے پیش کر دیا یعنی کہ تخیلاتی رکھا ہوا ایک ماہورائی اور تلسماتی شخصیت بنا دیا وہ اشارے کرتے تھے چاند اب جو ایک وہ معجزات نبوت کا باب ہے وہ بالکل حق ہے لیکن وہ معجزات نبوت کا باب اتنا ایکسپلور کر کے ہمارے ہاں پورٹریٹ کیا گیا ہے کہ شخصیت کا جو عملی پہلو ہے اس کو ہم نے مطلب مد نظر نہیں رکھا اور اس سے کیا ہوا ہے کیوں؟ میں بتانے لگا ہوں آسان جنت چاہیے نا سب کو یا رسول اللہ دہ نعرہ لاؤتے سدھی جنہ دہ ٹکٹ اور نمازہ کی کرنا ہے تصور شفاعت مس انٹرپیٹیشن تصور وسیلہ مس انٹرپیٹیشن یہ مس انٹرپیٹیشن ہے جو ہم نے اپنے نفس کی بنیاد یہ آپ پڑے قرآن کے اعتراضات جو قرآن نے یہود و نصارہ پر کی ہیں قرآن کہتا ہے میں نے تو یہاں تک کہا کہ تم یہ کام کر رہے تم اس بات کو مس انٹرپیٹ کر رہے ہو مچھلیاں میں نے کہا ہفتے کو نہیں پکڑنی تم جمعہ کی رات کو نہریں کھو دیتی ہو اور جو ادھر آ جاتی ہیں اگر جمعہ پکڑ لیتی ہو یہ مس انٹرپیٹیشن سیرت رسول کو یہ بہانے ہیں یہ ہم نے سیرت رسول کو اب سیرت دیکھئے صحابہ اکرام اٹھا آپ اس بات کی اوپر تھوڑی سی توجہ دیجئے آپ نے کہا کہ ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہماری جانے قربان یا رسول اللہ لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کیوں نہیں کرتے یا کہتے کیوں ہیں یہ ہم تو منافقانہ سرویہ اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے نفس پر شاہ گزرے گا اچھا اگر ہم اس کے ابلاغ کرنے لگ جائیں گے اور خود نہیں کریں گے تو اگلے کہیں گے تو اسی منافق کو کہندے کچھ ہو کردے کچھ ہو لہٰذا ہم نے ایک آسان راہ وے آؤٹ یہ دیکھ لیا ایکسپشنز آر دیئر آسان وے آؤٹ یہ دیکھ لیا کہ ایک ماورائی دین بنا کے ایک ماورائی سوچ بنا کے جذباتیت کا انصر غیر ضروری طور پر دین کے اندر داخل کر کے اس کی ماکولیت اور اس کی عملیت کو ختم کر دیا جائے جو اس کے اندر ایک سٹرگل جہد مسلسل اور مسلسل لگے رہنے کا پہل ہو آپ دیکھیں جب ایسی ناتے لکھی جائیں گی در نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا نبی تو اللہ کے در پہ نہیں پڑے رہے انہوں نے تو عود میں پتھر کھائے انہوں نے تو کمر پہ باندے انہوں نے تو مسجد مدی کی تعمیر وہ تو نہیں پڑے رہے پتھر کھائے مو پہ دانت اڑوائے جب آپ ایسا پیراڈائی متعارف کروائیں گے کہ پڑے رہنے سے کام ہوگا یہ بالکل اسلام کے متضاد ہے بڑی بڑی چیتر انشاء دی آپ پہلے تو اس میں کچھ فرما دیجئے بسم رب محمد کریم علیہ السلام اور دین اسلام کا سب سے نمائیہ ترین چہرہ اور حوالہ کھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں حق بجانے بھوں میں اس پر حق بجانے بھوں بات ہو رہی تھی رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت و مودت اور پھر اس کے عملی تقاظوں کے تناظر میں مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ڈاکٹر علی وقار قادری نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا میں ایسے ذرا مختلف انداز میں لیتا ہوں اور جب یہ سوال میری فکر کو پریشان کرتا ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو جناب علی کرم اللہ و جل کریم ان کی زندگی کا ایک گوشہ جو ہے میری لیے ہدایت اور روشنی کا چراغ بن کر میری رہنمائی کرنا کرتا ہے اور مجھے اس سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے مخاتبین سے کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان بہت سارے دعوے جو ہیں مختلف روئیوں کے تحت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں سب سے آسان دعویٰ جو ہے وہ اظہار محبت ہے کسی چیز کے ساتھ اظہار محبت اور آپ فرماتے ہیں یہ جہاں جتنا آسان ہے یہ اتنا ہی زیادہ کھوکلا دعویٰ ہے اللہ حافظ جو سامنے بیٹھے سامین تھے دم بخود ہو گئے کہ اگر یہ اتنا خوبصورت روئیہ اتنا کمزور اور اتنا کھوکلا ہے تو پھر پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کے بارے میں بندہ سوچنا شروع کرتا ہے کسی نے کہا ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص اپنی محبت میں خالص ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ہر چیز کی اللہ نے قسوٹی مقرر کی ہے اس جذبے کی بھی ایک قسوٹی ہے آپ نے فرمایا جو شخص کسی کے ساتھ واقعیتاً حقیقی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو پہلا جو خوبصورت سایہ اس کے روئیوں میں جھلکنا شروع ہوتا ہے وہ عدب کا سایہ ہے جب کوئی شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی پہلی قسوٹی یہ ہے کہ جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا اس شخصیت کے ساتھ عدب بڑھتا جاتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو عدب ہے یہ بھی زادے راہ ہے راستے کا حصہ ہے منزل نہیں ہے آپ نے فرمایا محبت کی منزل جو ہے وہ عطاعت ہے عطاعت ہو تو محبت کا سب سے بڑا عطاعت کس چیز کی ہو عطاعت اس ہستی جس کے ساتھ آپ ازار محبت کر رہے ہیں دیکھیں ایک آدمی رسول رحمت کے لیے اپنی جان نچاور کرنے کی اپنی آل اولاد اپنی عزت عبرو قربان کرنے کا اعلان کرتا ہے لیکن وہ اپنی انا قربان نہیں کرتا ہے یعنی سوچئے نہیں کیسا معاملہ اولاد قربان کرنا چاہ رہا ہے اولاد قربان کر سکتا ہے اس کا مطلب پہلا جملہ بھی پھر جھوٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو دوسرا رویہ ہے یہ اس کے سابقہ دعوے کی نفی کرتا ہوا ہمیں نظر ہے طرح صاحب آپ کی آواز میں تھوڑا سا مسئلہ ہے علی وقائر اس معاملے کو تھوڑا سا کرنا ہے کہ ہم اپنی انا کو قربان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میری جان میرا مال میری اولاد آپ پہ قربان ہو یہ سچ ہے بالکل سو فیصد سچ ہے اور اس کے لیے بھی رہنمائی ہمارے ہمیں حضور علیہ السلام کی صیرت سے ملتی ہے حضور کی صیرت ایک عام انسان کی صیرت نہیں ہے نبی کی صیرت ہے نہیں نبی کا لفظ بھی حضور کی ذات کے لیے ایک گوشے کی تو رہنمائی کرتا ہے لیکن وہ مجسم رضا خدا ہے جس کے اندر وہ چل پھر رہا ہے یعنی وہ نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے وہ اس کا جو بھی عمل ہے اس کو تائید غیبی حاصل وہ اس کو تائید غیبی حاصل ہم نے کیا واقعی اپنی انا کو قربان کیا یا صرف اپنی جانے اور اپنے مال اور اپنی اولادیں قربان کرنے کے نعرے لگا کے صیرت رسول کی اوپر اپنی محبت کے دعوے کر رہے ہیں یہ بات ابھی جو آئی تھی بالکل درست بات آئیے جمال نبی کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے مگر کمال نبی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں جمال کا تذکرہ ہے کرنا چاہیے محبت کا باعث ہے خوشبودار تذکرہ ہے اور اس تذکرے کے اندر لطف آتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملیت کا پہلو کاملیت کا پہلو اکملیت کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے جو ہمارا پیارا مسلمان بھائی جلوس کے اندر نعرے لگائے گا اسی کی فجر کی نماز کا ذرا آپ چیک کر کے بتا دیجئے اسی کے مالی معاملات کو ذرا چیک کر کے بتا دیجئے اسی کے معاش اور روزگار کا معاملہ آپ ذرا چیک کر کے بتا دیجئے ماں بہن بیٹی کی ویراست حقوق العباد کا معاملہ چیک کر کے بتا دیجئے اس کے دنڈوں کا سوال پہلے آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے جی 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 اچھا مجھے ایک بات بتائیے زویر بھائی بڑی دو ٹوک بات بتائیے اگر سیرت رسول میں ہم ایماندار نہیں ہیں تو ایمان میں ہم ایماندار کیسے ہیں جو نبی کا وفادار نہیں ہے وہ خدا کا بھی وفادار نہیں ہوتا آپ کو بتا ہے رسول کے راستے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں اگر رسول کے ہم وفادار نہیں ان کی تعلیمات تو پھر ہم خدا تک کیسے پہنچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج تو یہ کہ وہ اللہ کے پاس گئے تیری میراج کے تو آسمانوں تک پہنچا میری میراج میں تیرے قدموں میں آیا ہماری میراج تو نبی کے قدموں میں جانا ہے بخاری کی تیسرے نمبر کی حدیثیں ام المومنین حضرت خدیجہ نبی کی اہلیہ مکرمہ ہیں میری آپ کی والدہ محترمہ ہیں وہ نبی کا تعارف کیا کرا رہی ہے انت تصل الرحم تقسیب المادوم تحمل القل تقریض ضعیف تعینو حلا نوائی بالحق دس باتوں کی شہادت دیئے آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں آپ بیوگان کی مدد کرتے ہیں آپ فقراء مساکین کے منبع ملجا مرکز ٹھکانہ ہیں آپ آنے والے ڈیلیگیشن کا اکرام کرتے ہیں آپ غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں آپ بے قصوں کی دستگیری کرتے ہیں آپ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلاتے ہیں آپ بے روزگاروں کو روزگار پر رکھتے ہیں یہ نبی کا تعارف نبی کی اہلیہ کرا رہی ہے میرے اور آپ میں یہ اخلاق اور کردار کس حد تک آیا یہ ہمارے لئے یہ سوچنے کا غور و فکر کا مقام ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں جنبی علی ہمیں کون سمجھائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علی بڑی اچھی بات کی لیکن میری بات کا کسی نے ابھی تک یہ جواب نہیں دیا کہ ہم یہ سارا کچھ کلیم کرتے ہیں اب میں خندق کی بات اگر کروں تو ریگستان کی جو شام ہوتی ہے وہ بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے اس پہ جب آپ نے کہا کہ خندق میں جا کے ابو سفیان کی عدد جاسوسی کر کے آ تو ایک دفعہ واضدی کوئی نے نکلا دو دفعہ واضدی کوئی نے نکلا تیسری دفعہ واضدی کوئی نے نکلا پھر حضرت حضیفہ یمانی کو آواز دے کے بلا کر کہا کہ تم جاؤ اور انہوں نے کہا کہ ٹھنڈ اتنی تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا قیمے سے نکلنے کو پھر آپ نے اپنی چادر دی تو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک محول ہی میرا سارا قدرت کا مطلب کیا وہ موجتن بات الگ ہے لیکن آج جو ہم اتنے اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر عمل کی اوپر بات آتی ہے تو جو زبیر بھائی نے ایک لسٹ جتائی ساری ماجدتی کاموں کی وہاں پہ ہم زیروں ہیں تو یہاں پہ فتوہ کیا لگنا چاہیے فتوہ شتوہ نہیں لگنا چاہیے طریقہ کار بدلنا چاہیے طریقہ کار یہ بدلنا چاہیے کہ اگر ہم ڈرتے ڈرتے چار پانچ اصلاحی بات کی اور اخلاقیات کی اور حضور کی عملی صیرت کی بات کرتے بھی ہیں تو آخر پہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نئی ہوئے گا تو اللہ دے رسول دی شفاعت و جنت لے کے جائے گی یعنی ہم ان تصورات کی تحت جو کہ ثابت شدہ اپنی جگہ حقیقت رکھتے ہیں ان تصورات کی روشنی میں عمل کو جب ہلکا کریں گے اور عمل کے وہ پہلو قرآن کہتا ہے کہ نماز سات سو باری نماز پڑھیں شاہ جی میرا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ ہم نے محبت کو بھی ہلکا کر دی ہے سر ہم نے سنگی نا ہم نے ان ساری چیزوں کو ہر چیز دیکھئے ہیں ظلم یہی ہوتا ہے کہ آپ چیز کو اٹھا کے اس کے اپنے مقام سے دوسرے مقام پہ رکھ دی یہ سارا ظلم ہو رہا ہے سمجھئے اور مسلمان کس کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں سیرت میں کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنے نبی کے ساتھ بلکل سیرت اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے نبی کے پیغام کے ساتھ حضور نے فرمایا تم ہر بندہ دائی ہے جو آگے سیرت پہنچائے گا ایک چھوٹی سی سوال کا جواب دیجی اس کا چہرہ روشن ہوگا جو میری حدیث کو آگے لے کے جائے گا اب ذرا ایک سوال کا جواب دیجی ہمیں یہ تو بڑی ٹینشن ہے فلاں مسلک جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا ہمیں یہ کسی نے کبھی سوچ جائے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے لئے ہمارے نبی نے ہمیں دائی بنا کے پیجے اور ہمارا عمل دے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا کیا ہم میں سے کوئی بندہ سیرت کا ایسا پیکر ہے یا کہیں پہ ایسا محول ہے کہ ان میں سے کوئی دیکھے اور وہ قبول کر لے کیا قیامت کے دن رسول اللہ وہ کہتے ہیں اسلام دیکھو مسلمان نہ دیکھو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن اگر اس وجہ سے گریبان پکڑ لیں کہ تم دیکھ کے یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کے ساری کردار سازی ہے آپ مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے اور واقعہ دوبارہ سے سنا دیجئے اس کو ذرا اکسپلین کر دیجئے اور بتا رہے تھے پانچ چیزیں نکالیں باقی نہیں نکالیں کیا خوبصورت بات آپ یہ دیکھیں رسول رحمت جو ہے ان کی زندگی کو اللہ نے اس وے کامل قرار دی ہے اور ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو سارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دہلیز پر اپنے دلوں کو اپنا قاسا بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی جان مال عزت عبرو سب کچھ حضور کی قدمین پر قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور یقیناً یہ دعویٰ کسی حد تک چلے میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن دلوں میں یہ دعویٰ ان کی زبان پر موجود ہے انہیں یہ بات بھی سمجھائی جانی چاہیے کہ یہ دعویٰ اس وقت تک محض کھوکلا دعویٰ رہتا ہے جب تک آپ کے عمل سے اس رسول کی زندگی کی خوشبو آنا نہ شروع میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے سامین سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم رسول رحمت کی زندگی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان میں سے کئی واقعات ایسے ہیں جو آپ نے سیکڑوں مرتبہ سن رکھے ہوتے ہیں ہر مرتبہ اس واقعے کو سننے میں آپ کو جدہ گالا سرشاری ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ایمان میں تحرک ملتا ہے یا نہیں ملتا پیغام یہ ہے کہ وہ رسول جس کی زندگی کو سننے سے اتنی سرشاری ملتی ہے اس رسول کی زندگی کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری ملتی ہوگی کوئی اس تجربے سے گزر کر تو دیکھ کہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میرے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے اس کی اس دعوے کو سچا ثابت کرنا جو ہے وہ آپ کی زبان نے سچا ثابت نہیں کرنا ہے وہ آپ کے روئیوں نے سچا ثابت کرنا ہے آپ کے مزاج نے سچا ثابت کرنا ہے آپ کے گرد و پیش سے آپ کے بارے میں جو آنے والی گوائی ہے اس نے تائین کرنا ہے کہ آپ اپنے دعوے میں کس درجے پر ناکس یا کامل ہیں میں دعویٰ تو ایک ایسی ہستی کے ساتھ اپنا جان مال عزت عبرو قربان کرنے کیا کروں جس کے ہاں کشادگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ اس کا سب سے کامل تعارفی رحمت للعالمین کے طور پر قرار ہے میں وہ ارز کرتا ہوں جو رسول رحمت کے ہاں کشادگی موجود ہے آپ کے روئیوں میں کشادگی کا عالم یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول رحمت جو ہیں وہ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں اور معمول یہ تھا کہ گاہے گاہے مکہ سے لوگ جو ہیں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور کا معمول تھا کہ وہ جو ٹکڑیوں کی شکل میں وفوت کی شکل میں اہل مکہ مدینے میں حضور کی زیارت کو آتے حضور ان سے دو سوالات کرتے جو تواتر کے ساتھ سیرت کے اندر ہمیں ملتے ہیں حضور ان سے بڑی محبت کے ساتھ کیونکہ حضور کو اپنے وطن اصل وطن یعنی مکہ کے ساتھ بڑی محبت تھی حضور پوچھتے تھے مکہ کا کیا حال ہے اور پھر پوچھتے اہل مکہ کا کیا حال ہے حضور نے ایک دفعہ آنے والے گروہ سے پوچھا کہ اہل مکہ کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکہ اداس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مکہ کیوں اداس ہے تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اہل مکہ جو ہیں آپ کے علم میں ہے کہ وہاں اقاز کے میلے کا موسم قریب ہے اور اہل مکہ کی وہ ایک بڑی ثقافتی سرگرمی ہے اور بڑی نمائی سرگرمی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طویل تاریخ عربوں کی بڑی تفخر پر مبنی بڑے فخر پر مبنی اور اس کی ایک اپنی لیگیسی ہے اہل مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے غالب آنے کے بعد جیسے آپ نے بہت ساری روایات اور رسوم اور ان کو جو ہے ان سے گویا منع فرما دیا ہے تو شاید اب اقاز کا جو میلہ ہے اس کو بھی ختم کر دینے یا اس کے بند ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گی جو کہ ایکنومیل چوز بھی تھا بڑی جی ہاں بالکل نہ صرف یہ کہ وہ ان کی معاشی زندگی کا اس کے اندر بڑا اہم کردار تھا ان کے سماجی اور ایک درجہ آگے جا کے ثقافتی تشخص کی علامت وہ سمجھا جاتا تھا اور اقاز کی اوپر مصر کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے پی ایس ڈی کی اور ان کی کتاب میں میں نے یہ پڑھا انہوں نے یہ لکھا کہ یہاں پر عمومی طور پر سمجھ جاتا ہے کہ اقاز کے ملے میں صرف اہل عرب شامل ہوتے تھے حالانکہ اس کے اندر اس زمانے کی جو دونوں بڑی سپر پاورز تھیں یعنی روم سے بھی اور پرشیہ امپائر سے بھی لوگ آتے تھے اور یہ جو بازنیتی ریاستے ہیں وہاں سے عزبکستان ترکمانستان تاجکستان یہاں سے بھی وفود جاتے اور ہند سے بھی باقاعدہ وفود جایا کرتے تھے گوہ ہے وہ ایک بین الاقوامی میلے کی شکل اختیار کر چکا تھا اور وہاں کی ایک نمائی ثقافتی سرگرمی تھی میرے رسول نے جب یہ پوچھ سنا نا کہ اہل مکہ پریشان ہے فکر مند ہے کہ شاید اقاز بند ہو جائے گا یہ اس پورے واقعے کے اندر پیغام ہم سب کے لیے جو رسول رحمت کے ساتھ اپنی جڑت کا اعلان کرتے ہیں حضور کے ساتھ اپنے اعلانیاں غلامی کی انسلاک کا اعلان کرتے ہیں ان سب کے لیے اس میں پیغام ہے میرے رسول کے 53 برس مکہ میں گزریں لیکن سامعین میں ایک بڑی تعداد اہل مدینہ کی ہے جو مکہ کی اس روایت سے بخوبی واقف نہیں ہے تو حضور مکہ سے آنے والے وفد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اقاز میں کیا ہوتا تھا تو انہوں نے گن کے بتایا کہ یہ بائیس بنیادی سرگرمیاں ہیں جن کا نام اقاز ہے یعنی گویا اقاز کے نام پر جو سرگرمی ہوتی ہے اس کی یہ بائیس سیگمٹ ہے میرے قریب رسول نے وہ بائیس سیگمٹ سنے اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے بائیس میں سے صرف پانچ وہ جو براہ راست انسانی آلہ درجے کے نہیں تھے یا شرک کے ساتھ وابستہ تھے اور باقی سب کی رخصت اطاف فرما دی تو جس رسول کے مزاج کے اندر یعنی دوسرے کے کلچر کو ایکسپٹ کیا آپ یہ دیکھیں نا کہ اس آلہ درجے کی نفاست کے ساتھ اس آلہ درجے کی انسانی تہذیب کی جو جسے کہتے ہیں نا تعظیم کرنے والے رسول ماننے والوں کا عالم یہ ہے انہوں نے اقاز کو مان لیا تو ہم تو دوسروں کی عبادت کو بھی نہیں مانتے جہاں عبادت تو بہت دوسری بات ہے بہت انسانی درجے کے جو بہت بنیادی اساسی حقوق ہیں اختلاف رائے کے ہم تو ابھی تک اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائے تو صیرت رسول کے لیے ہم کتنے تیار ہوئے پھر ذہنی طور پر آپ صرف اس بات سے ادازہ لگائی کہ کائنات میں سب سے کامل بات رسول رحمت کے پاس ہے ان سے بہتر مقالمہ بہتر دلیل کسی کے پاس ہو سکتی ہے ان سے بہتر کسی کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو سکتا ہے جنہیں براہ راست اللہ کی طرف سے جن کے قلب کی اوپر ہدایت جو ہے اس کو الکا کیا جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے مکی کے گیارہ سالہ دور میں نو سال تک ابو کوہاشا نام کا یہودی حکیم جو ہے وہ لگ بگ روزانہ کی بنیاد پر حضور کی مجلس میں آتا ہے اور کجبیسی کرتا ہے اس کے سوالات اتنے تواتر کے ساتھ ایک ہی ترتیب میں حضور کے سامنے آتے ہیں کہ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے اکثر سوالوں کی ترتیب تک سے واقف تھے کہ اب اس نے اس سوال کے بعد دوسرا کیا سوال کرنا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے سامنے ایک آدمی ایک سے دوسری مرتبہ اگر اپنے سوال کو دھورائے تو ہماری طبیعت اور مزاج جو ہے اس کی طرف سے بدلی کا شکار ہوئی آتی فتوہ تیار میرے رسول کا مزاج یہ ہے کہ ناؤں برستہ قضور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ہر سوال کو ایسی سنتے رہے جیسے آج پہلی درمہ سنتے ایسا نہیں لگتا کہ پھر ہماری بنیادی طور پر سیرت پر اتنی رسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جیسے ابھی بتایا گیا کہ فضائل پر بات ہوئی خسائل پر بات ہوئی خسائص پر بات ہوئی یقیناً ان کی اہمیت سے کون دی شعور انکار کر سکتا ہے لیکن رسول رحمت کی زندگی کا وہ عملی خزانہ جو ہے جو عمل کے ساتھ وابستہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی کو ایک لمحے میں کافور کی طرح موتر کر دیتا ہے اس کے ساتھ اپنی عملی جو جڑت ہے اس پر ہمارے ہاں نہ صرف ترغیب نہیں دلائی گئی بلکہ اس کی ضرورت اور اہمیت کو بھی اس طرح بیان مکنی گئی وقفے میں جاؤں گا اور واپس آکے پوچھوں گا کہ اگر ہماری زندگی میں سے سیرت رسول نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایمان تو مکجب مجھے تو نہیں لگتا کہ ایمان کسی صورت میں بھی مکمل ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات تو یہ کہ اگر ایمان ہے اور وہ کتنا چیدہ چیدہ بھی ہے تو کیا واقعی ہم ایماندار اپنے ایمان کے ساتھ ہیں یا نسبت رسول کے ساتھ ہیں واپس آئیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زبیر بھائی یہ فرمائیے کہ آج کے دور میں آج جس طرح جو بھی ہمارے حالات ہیں اور جو بھی ہمارے نعرے ہیں اور جو بھی ہمارے دوسرے لوگوں کے لیے فتویں ہیں اپنی زندگی میں سیرت رسول کو واقعی سچا مچا کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اس کو ایمان کا حصہ سمجھنے کے لیے آپ کے خیال میں ٹاپ فائیو وہ کون سے پوائنٹ ہوں گے اور کس کی ذمہ داری ہوگی دیکھیں ہر شعبہ زندگی کی ذمہ داری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمران والدین تعلیم گاہیں مدارس مساجد یونیورسٹی کالیج اسکول عدلیہ ریاست کے بنیادی تمام کے تمام ستون بشمولے میڈیا یہ سارے کے سارے وہ کولمز ہیں جو سماج کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اوپیڈین میکر ہیں یعنی یہ پالیسی بناتے ہیں رائے بناتے ہیں عملی طور پر بھی عملی کردار کو یہ عوام الناس انہی لوگوں کو اپناتے ہیں انناسو علا دینی ملوکیم لوگ اپنے حکمرانوں کے دین اور طور طریقوں پر ہیں حکمرانوں کے لیے ایک حدیث ہے کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ نام نہ بگاڑا کرو آپ کو درجن و احادیث اس مانے کی میں آپ کو دکھا دوں گا الزام تراشی نہ کیا کرو بلا تحقیق گفتگو نہ کیا کرو کرپشن سے دور رہو کیا یہ نبی کی صیرت نہیں ہے کیا یہ نبی کے احکام نہیں ہے اگر ہمارے حکمران ان چار باتوں پر نبی کے اقوال نبی کا بار بار ترغیبی بیانیاں اگر اس کو اختیار کر لیں آپ کے ملک کی معیشت سبر سکتی ہے آپ کا ملک درست ہو سکتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ حضرت ام المومن خدیجہ فرمارہی ہے چودہ سو پجتر سال کے بعد بھی ہم ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کر لیں اگر جی میں یہ ارث کر رہا تھا کہ یہ جو نبی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ارشاد فرمارہی ہے کہ آپ یہیے کام کرتے ہیں کیا اس سے سبق ملا اصلی پیر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں سے لیا کرے اصلی پیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دیا کرے گدی نشین عالم دین اصلی پیر کا تصور سیرت طیبہ سے ہمیں یہ مل رہا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر چار میں تو کہا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيمِ آپ اخلاقِ عظیمہ پر فائز ہیں اور ہمارے عوام اور خواست کو بھی شامل کریں وہ اخلاق کی علف تک کو بھی ابھی تک نہیں پہچان سکے سیرت طیبہ کے اخلاقِ عظیمہ کی پیروی کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو ہر شعبہ زندگی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہر ایک اس کے اندر ذمہ دار ہے خاص طور پر سیرت طیبہ پڑھنے کی چیز ہے فہم کی چیز ہے تقلید اور اتباق کی چیز ہے تعمیل کی چیز ہے عقیدہ ہے عقیدت نہیں ہے صرف اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر یاد رکھیں آپ مسلمانوں کے نمائندے ضرور ہیں مگر آپ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں بہت اچھی بات مفتی زبیر بھائی آپ کا پیغام آگیا ہے ڈاکٹر علی آپ کیا کہیے گا کہ کیا کیا جائے کہ ہم واقعی ایمانداری سے سیرت رسول سے مطلب میں کیا کہوں میں بغاوت کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا جھوٹ کا منافقت کا کوئی بھی لفظ نہیں استعمال کرتا ہم واقعی وہ کام کرنا شروع کرنے جو کہ سیرت رسول ہیں اس سے کردار سازی بھی آئے گی ایمان بھی آئے گا تازگی بھی آئے گی نرمی بھی آئے گی اسلام فوبیا کے اوپر بھی ایک کیا کہنا چاہیے فٹے مو ہوگا یہ سارے کام کرنے میرا ذاتی کام ہے میں نے کرنے چلیں آپ نہیں کر رہے نہ کریں میں کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں کر رہا میں کیا کروں اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارے ہاں چونکہ مسالک بن چکے ہیں اور مسالک کے جو چسکے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ اور موضوعات ہیں نہیں ہم تو مسالک کو جسٹیفائی کرتے ہیں میں بتانے تو لگا ہوں آپ کو یہی تو وجہ ہے ہم مسالک کو جسٹیفائی کیسے کریں گے مثلا ہم کہتے ہیں نظریاتی اختلافات ہیں اس لیے بھی اختلافات ہیں اب دیکھئے اسلام اور صیرت نبی کسی کے پیشے نظر نہیں میں سر وہ باغی انسان ہوں کہ میں پچھلے ایک وقت میرے پیسہ گزر ہے کہ میں ایک جمعہ بریلوی کے مسجد میں پڑھتا تھا ایک دیوبندی کی ایک اہلِ حدیث کی ایک شیعہ کی صرف یہ دیکھنے کے لیے سب مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں پڑھتا تھا بتاتا رہا ہوں اس میں کیا نہیں نہیں اس میں بغاوت کیا میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا تھا کہ کہیں خطبہ جمعہ میں معاشرہ زیر بیس ہے قرآن کی روشنی میں نہیں ہے نا کہیں صیرت رسول زیر بیس ہے سر کہیں نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ہوگا کیسے ہوگا یہ کہ ہم اپنے ممبر سے صیرت رسول کی درود شروع کریں بریلوی کے ممبر پہ اس کو خاص اپنے تشخص کی فکر ہے آپ کے پرابلم تو یہ ہے کہ ازان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے آپ کے تو مسائلی چکے ہوگئے ہیں اور ان پر ہمارے جمعہ ہوتے ہیں دیوبندی حضرات اہلِ تشریعہ حضرات اہلِ حدیث حضرات یہ سب جو ہمارے پائی ہیں بریلوی حضرات یہ سب کہ ہاں اپنے اپنے موضوعات ہیں سیرت سے دور ہو گئے ہیں سیرت کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے سیدھی بات ہے وہ اہمیت دیتے ہیں کہ ان کا اپنا تشخص جن چیزوں پر قائم ہے اس تشخص کے ابلاغ والی چیزیں زیادہ زیادہ ہیں یہ ذرا اکسپلین کریں تخشخص مثلا دیکھیں مثلا اگر کوئی بریلوی کے مسجد ہے وہ نور و بشر سے موضوعات سے باہر نہیں آئے گا دیوبندی کے مسجد ہے وہ بشر بشر کرتا اس سے باہر نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کم علمی نہیں اس کی وجہ یہ ہے اپنے مسلک کے تشخص کی وقا ہماری محبت پھر سیرت سے تنانا نہیں مسلک سے ہوئی بالکل مسلک سے ہوئی اب دوسری بات ہمیں کرنا کیا ہے دوسری بات یہ ہمارے ہاں یہ تقسیم جو ہے نا حضور اللہ علیہ السلام کی شخصیت جامع ہے تو ہمیں رسول اللہ سے تعلق بھی جامع رکھنا ہے اللہ نے ہمیں تین وجود دے کے بھیجی ہیں ایک ہے جسمانی وجود ایک ہے شعوری وجود اور ایک ہے روحانی وجود یہ تین تعلق رسول اللہ سے جوڑنی ہے جسمانی وجود نہیں جڑے ہوئے جسمانی وجود کا تعلق کیسے جڑے گا اطاعت کے ذریعے جسم کو رسول اللہ کی اطاعت کے اطبع شعوری وجود کا تعلق کیسے جڑے گا رسول اللہ اور قرآن کی ہر بات کی حکمت اور دانش آپ کو پتہ ہو یہ اس وقت کی ضرورت ہے نہیں حکمت اور دانش کہ وہ معقول ترین یہی بات ہو سکتی اس کے علاوہ کوئی معقول بات نہیں ہو سا تیسرا روحانی تعلق آپ کے ساتھ جڑا ہو قلبی تعلق جس کو میں کہہ رہا ہوں جس کے لئے حضور نے فرمایا روحانیت کو آپ موضوع دین ہی نہیں سمجھتے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ اولاد اور حضرت عمر فاروق کی روایت فی نفسی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے تو دیکھیں ہم نے قلبی تعلق بھی رکھنا ہے ہم نے اطاعتی تعلق بھی رکھنا ہے ہم نے شعوری تعلق بھی رکھنا ہے ہمیں مسئلکوں نے یہ رکھا ہے غلطی یہ ہوئی کہ جو قلبی تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اطاعتی تعلق نہیں اور شعوری تعلق دی کوئی اہمیت نہیں جو شعوری تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اطاعتی تعلق اور اس تعلق دی کی ویلیو سمجھو انڈسٹینڈ کرو جو روحانی تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس مشاہد اور مراقبہ ہی سب کچھ ہے نہ اطاعت اس کچھ پی ہے نہ فکر و فلسفیت کچھ پی ہے سب بٹے ہوئے ہیں اس لیے اصل میں ہماری محبت یا ذہنی طور پر اس قابل ہی نہیں ہے اصل میں ہم نے دیکھا نئے سارے کیس کے اندر کہ محبت تو ہر جگہ موجود ہے اور میں اس کو ایک مصبت انداز میں لیتا ہوں کہ ہر ایک کے ہاں دعوے کی حد تک بھی اور شاید ہمیں خوشگمانی رکھنی چاہیے کہ واقعی طرح ان کے ہم محبت موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں جزوی محبت کے قائل ہیں وہ جو محبت کے کامل تقاضے ہیں ان کو اپنانے کے لیے نہیں یعنی کامل محبت کی تو جیسے میں نے سرنامہ کلام میں بات کی اپنے مرشد کے ساتھ تو بڑی کامل محبت ہوتی ہے ہماری اصل میں یہی تو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ مہراب و ممبر سے سیرت پر اس طرح کیوں بات نہیں ہوتی ہے بھائی اس کا سبب یہ ہے کہ اگر براہ راست سب سیرت پر بات کرنا شروع کر دیں گے تو یہ جو انفرادی ہمارے تشخص ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے سب کو رسول رحمت کی پاکیزہ بارگاہ تک پہنچنا پڑے گا جو حقیقت میں اللہ کی منشاہ اور مقصود ہے اس تک پہنچنا ہی تو اصل میں اصل کا مال ہے اور جو مرشد کیا آپ نے بات کی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک روحانیت کے اور تصوف کے طالب علم کے طور پر یہ بات اس کے منصب کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ایک غافل دل کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین تک پہنچا ہے کیا بات ہے اس کی صرف خالص از اول تاخر یہ ذمہ داری ہے اس وجہ سے وہ لائق تعظیم ہیں اس لیے وہ ہمارا محسن ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی حالوگی سے نکال کے رسول رحمت کے تصور کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو جڑنے کی خوبصورت کیفیت مجھے پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا مجھے پتا ہے اونچی آواز نہیں کی حضرت انس کے ساتھ بھی بڑے محبت اور بڑی میں یہ بہت کہوں کہ بڑے عدب کے ساتھ بچے جب تھے تب بھی بڑے عدب کے ساتھ کان پکڑا آرام سے کندے پہ ہاتھ رکھا رہا ہمارے اندر وہ کردار سازی نہیں ہو سکی عدب کا معاملہ تو آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نو برس کی عمر میں آیا دس سال حضور کے پاس رہا وہ کہتے ہیں میں پہلے دن جس دن آیا رسول رحمت حضرت عبد الرحمان بن نوف کو کہہ رہے تھے انہیں مخاطب کر کے باقی اصاب بھی تھے لیکن روح سخن ان کی طرف تھا حضور فرمانے لگے عبد الرحمان بن نوف کو کہ خوبصورتی یہ ہے مجلس کا حسن یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آئے تو چھوٹے کو چاہیے کہ اسے سلام میں پہل کرے انس بن مالک کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا میں ہر لمحہ اس کوشش میرا دس سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میرے رسول نے مجھے سلام میں پہل کرنی دیو ہمیشہ رسول رحمت کی طرف سے سلام پہلے آیا تو میں جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اس کا عالم تو یہ ہے کہ وہ بچے کو بھی پہلے سلام کرتا ہے بچہ تو بچہ ہے آپ تصور کر سکتے ہیں اس معاشرے میں خدمتگار کے کتنے محدود حقوق تھے میرا رسول تو اس کو سلام میں پہل نہیں کرنے دیتا اپنی محبت کی آغوش میں اس طرح اس کو لے لیتا ہے وہ جو لوگ جان نچاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے وہ یقیناً حضور کے کلام کی بلاغت اپنی جگہ موجود تھی لیکن حضور کے روئیوں کی وہ جو پاکیزہ خوبصورتی ہے وہ لوگوں کو اپنی ایسا گرویدہ بنا دیا کرتی تھی کہ ایک ایک حضور کی جو ادا ہے اس کی اوپر لوگ اپنی زندگیاں نچاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اللہ حضور صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ سے دعا کی لے کہ انتا تعالیٰ ہمیں رسول کی محبت کا سچا مجھا دعوے دار بنائے